اسلام علیکم جی hope you are doing good this is advocate عثمان عابد and you are watching the law session آج کے سیشن میں ہم discuss کریں گے کہ protective bail کیا ہوتی ہے ہم نے نام تو اس کا بہت بار سنا ہوگا یہ ایک kind ہے pre arrest bail کی زمانت قبل از گرفتاری کی ایک قسم ہے جب بھی کسی بندے پہ کوئی اف ای آر ریجسٹر ہوتی ہے تو وہ اپنی arrest سے بچنے کے لیے اس کے پاس یہ ایک option ہوتی ہے کہ وہ اپنے concern جو session judge ہیں ان کے پاس ایک pre arrest bail move کرتے ہیں اس کو زمانت قبل از گرفتاری کرتے ہیں اسی طرح اب protective bail کیا ہے protective bail میں یہ ہوتا ہے کہ for instance میں یہاں پہ ملتان میں رہ رہا ہوں اور میں کسی کام سے لاہور گیا ہوں اگر مجھ پہ کوئی ای آر ملتان میں ریجسٹر ہو جاتی ہے تو obviously میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ملتان میں enter ہوں تو مجھے police arrest کر لیں تو میرے پاس کیا option بچتی ہے میں جو لاہور کی high court ہوگی جو وہاں پہ ایک direct لاہور high court میں ایک bail petition move کروں گا جسے protective bail کہیں گے وہ اس میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے pre arrest bail تب تک دی جائے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ جب تک میں جا کے اپنے concern ملتان کے session judge کے پاس pre arrest bail move کرنوں تب تک مجھے arrest نہ کیا جائے تو وہ court جو protective bail ہمیشہ high court میں فائل کی جا سکتی ہے یہ وہ high court پھر زیادہ سے زیادہ ہفتہ seven days یا ten days کی protective bail دے دی جاتی ہے کہ جب تک میں اس دس دن کے اندر police مجھے arrest نہ کر سکے لیکن ان ten days یا seven days جتنے دن کی بھی مجھے دی گئی ہے ان دس دنوں میں مجھے اپنے اس علاقے میں جا کے جہاں پہ FIA register ہوئی ہے مجھے وہاں کی session court میں جا کے pre arrest bail move کرنی پڑتی ہے سو یہ تھا protective bail کا concept یہ کیونکہ ہر بندے کا right ہے کہ وہ court کو approach کر سکے اسی طرح اگر کوئی بندہ کہیں لاہور کا رہنے والا ہے وہ کراچی میں اس پہ ایک FIR ہو گئی ہے تو لاہور سے اگر وہ کراچی جائے گا اس نے اگر شامل تفتیش ہونا ہے اس نے investigation کو join کرنا ہے تو اگر تو اس کے پاس bail نہیں ہے تو وہ جائے گا تو اس کو arrest کر لیا جائے گا لیکن وہ رہنے والا تو لاہور کا ہے تو وہ لاہور کی high court سے protective bail لے گا اور جائے گا کراچی میں وہاں کے session court جو concerned ہوگی وہاں پہ pre arrest bail move کرے گا اور پھر investigation join کرے گا سو یہ protective bail اس قسم کی یہ pre arrest bail کی ہی ایک قسم ہے جس میں صرف court سے اتنا سیکھ کیا جاتا ہے کہ مجھے اس علاقے کی concerned session court کو approach کرنے تک کا time دیا جائے کہ میں وہاں جا کے اپنی pre arrest bail move کروں آسلی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ pre arrest bail ہمیشہ session court میں فائل کی جاتی ہے اور جو protective bail ہے protective pre arrest bail ہم نے فائل کرنی ہے وہ ہمیشہ concerned high court میں فائل کی جاتی ہے thank you very much جی take care اللہ حافظ